اسلام ناظرین اکرام ہم ملک کی سیاست پر باتیں کرتے رہتے ہیں پرشان بھی ہوتے رہتے ہیں نینکی قرطوبیں ہوتی رہتی ہیں لیکن معیشت پر گاہے گاہی بات ہوتی ہے صرف اتنی ہوتی ہے کہ مہنگائی بہت ہے اب دیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا یہ ہے کہ اگر ہم آئی میف کے پاس نہیں جائیں گے اس کا پروگرام نہیں آئے گا تو شاید ہم دیوالیاں ہو جائیں اور پھر اس کے بات سیاست چلتی ہے کہ دیوالیاں ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے لیکن آج میرے ساتھ جو ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ان کی خوبی یہ ہے کہ انہیں اپنے بھی نئی پرائے بھی ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں پسند کرتے ہیں ان کو داد دیتے ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں آہ ان کا طرف تو لمبا چوڑا ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وزیر بھی رہے ہیں یونیورسٹری کے باعث چانسر بھی لیکن یہ سب چیزوں سے ہٹ کر وہ سیاست سے ہٹ کر معیشت پر گفتو کرتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولا کرتے تو دیو اعداد و شمار کی سچائی کے ساتھ گفتو کرتے ہیں پہ پہلا موقع ہے کہ یہ میرے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور میرے لئے یہ ازاز کی بات ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہی وآلیکم سلام ڈاکٹر صاحب ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں تیل کی قیمت بڑھتی ہے یا بجلی کی بڑھتی ہے تو اور اگر نہیں بڑھائی جاتی تو کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی ایسے سی ہو جائے گی آپ نے پچھلے دنوں کے شاید یہ بات کہی ہے کہ اگلے سال ہمارا افرات ازدار جو ہے شاید تئیس پرسنٹ ہو اور آہ گروت ریٹ تین پرسنٹ ہو کیا بنے گا آبان پی کا یا کیا بنے گا ہماری معیشت کا جس طرح بھی آپ اس کو لینا چاہیے جی بہت شکریہ آپ کے انٹرڈکشن کا اور میں خود اس بات پہ ہم سب پریشان ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اب اس نویت کے ہو چکے ہیں کہ خدا نقاستہ افرات ازدار جو ہے وہ تقریباً ہمارے تاریخ کا سب سے بلند لیول پر پہنچ سکتا ہے ہمیں دیس پرسنٹ اور اس کی وجہ تو بالکل واضح ہے کہ جب آپ پٹرول کی خیمتیں پچاس سے ساٹھ فیصد بڑھا دیتے ہیں اور تیل بجلی کی جو نرخ ہے وہ آپ پچاس فیصد بڑھاتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یقیناً آپ کے ان پوٹس میں اضافہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن اشیاء کے ان میں اضافہ ہر طرح سے ہر چیز کی خیمت میں اضافہ ہونے کا اب خطرہ موجود ہے اور ہم نے بڑے کیرپل کیلکولیشن کی ہم تو ریسرچ کے لوگ ہیں اور ہمارا ملازہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے تیئیس پرسنٹ تک آپ سافرات ایزار پہنچ سکتا ہے جبکہ پچھلے مہینے میں کے مہینے میں یہ تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد تھا تو نمائے دور پر تقریباً نو فیصد سے زیادہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا اور یقیناً آنے والے سال میں شر نمو بہت کم رہنے کی وجہات ہیں ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کے اخراجات کو آنے والے بجٹ میں بہت کم کرنا ہے اور اس سے نہ صرف اگلے سال شر نمو میں کمی آئی گی بٹ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں میں بھی کمی ہو جائے گی دوسری طرف آپ کو اپنے درامداد کو کم کرنا ہے اس لیے کہ آپ کا تجارتی فسارہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے پھر سے آپ کو اس کو کم کرنے کے لیے آپ اپنی معاشی حالات کو بالکل جسی کہتے ہیں ٹائٹ کرنا پڑے گا اور اپنی گروت ریٹ کو آپ کو اگلے سال کم کرنا پڑے گا تاکہ درامداد کم ہو تو بہت سے وجہات ہیں کہ آپ دیکھئے سر سود میں اضافہ ہو چکا ہے تیرہ آشاریہ پچھتر پیسٹ تک جا چکا ہے اور ان اتنا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے شاید یہ ہمارے تاریخ کے بھراب سالوں میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اکراتی ضرب نمائع طور پر بہت اوچھے لیول پر اور شر نمو گر کر بہت کم ہو جائے یہ دونوں چیزوں کی نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہیں انہیں بہت نقصان ہوگا اس کا ہمیں بہت دکھ اور دکھ سب اس کی وجہ کیا ہے میں سیاسی وامل نہیں گلنا چاہتا نہ بیان کرنا چاہتا ہوں پرانی حکومت نہیں یہ کیا نئی حکومت یہ نہیں کر پا رہی سیاسی وامل کیا ہے معاشی وامل کیا ہیں کیوں ہمارے اتنے پوٹینشل ہیں اور ہماری مریشت اوٹھنی پا رہی ہر چار چھ سات سال کے بعد ایک رائسیس کھڑا ہو جاتا ہے میں ایک لیمین کے طور پر سوال پوچھا ہوں بلکہ سمجھیں جواب بھی بھرکل سادے انداز میں کہنا چاہتا ہوں جس میں سیونگز جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ انکم سے جو پیسے بچتے ہیں ہمارے ملک میں نیشنل ہمارا جو انکم ہے وہ بہت کم ہے پاکستان میں مشکل سے آٹھ یا نو فیصد ہم سیئے کر پاتے ہیں اور اگر اتنے لو لیول آف سیونگز ہوگی تو آپ کا جو سرمایہ کاری کا لیول ہے وہ بھی کم رکھنا پڑتا ہے ورنہ تجارت کی خاصارہ بہت بڑھ جائے ٹھیک ہے تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ اب آپ سوچئے پاکستان میں مشکل سے ہمارا انویسمنٹ کا لیول پندرہ فیصد ہوتا ہے ہمارے اکانومی کا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ تقریباً تیس فیصد یہ بہت بڑا دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو درامدار کی ڈیمینڈ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے جب شہر نمو میں اضافہ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ بہت عصے کے بعد دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہم نے شہر نمو کو پاڑے پانچ فیصد تک لے کے چلے گئے تھے مگر ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ تاریخ کا سب سے بلند تجارتی خسارہ اس سال ہوا انیس عرب جولر اس سال بھی کہہ رہے ہیں کہ شہر نمو شاید چھ فیصد ہو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ خینتوں کے بڑھنے کے باوجود درامدار کی والیوم میں بارہ فیصد اضافہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے درامدار میں پچاس فیصد اضافہ ہے اور تجارتی خسارہ پھر سے اسی ہائی لیول سولہ سترہ ارب ڈالر تک پہنچ رہا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں میں باندھ کے رکھا ہوا ہے ایک طرف سیونگز کم انویسمنٹ کم دوسری طرف جب کوشش کرتے ہیں شہر نمو کو بڑھانے کی انویسمنٹ کو پبلک انویسمنٹ کو بڑھانے کی وغیرہ اس کے نتیجے میں درامدار اتنے تیزی سے بڑھ جاتے ہیں کہ تجارتی خسارہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے یہ دو واضح وجوہات ہیں اس لیے پاکستان پچھلے کوئی ٹیس سال سے ڈاڑے چار فیصد گروہ حاصل کر پایا ہے جبکہ ہمارے قریب کے ملک جو ہیں وہ چھے سے سات فیصد دالانہ حاصل کر لیتے ہیں شہر نمو یہ آپ کی بات درست ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یعنی کہ ہاں میں نے شوکت عزیز صاحب سے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی فنڈ مینجرز براہ راست ان سے عرض کر دیا تھا گستاقی کر دی تھی اور چارٹڈ اکاؤنٹرنٹ کے سپورٹ کر دی گئی ہے جو بیلنس شیٹ تو قائم رکھتے ہیں لیکن شاید اس بار سے واقف نہیں ہے کہ ملک کی گروت کس سمت پہ ہو کہ عام آدمی کو فائدہ بھی پہنچے اور ترقی کی رہاں کوئی کوئی ہمارے پاس کیا اکانومسٹ موجود نہیں یہ کیا کیا صورت ہے آریج وجہ یہ ہے دیکھئے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا کھل کے بات کروں گا ٹھیک میں یہی چاہتا ہوں یہی چاہتا ہوں اس لیے میں کوئی ٹیکنیکل سوال نہیں پوچھ رہا ہے ایک لے مین کے سوال پوچھ رہا ہوں جو سمجھے ایک شاگرد کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے اہم بجوعات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سوڑپا ہیں جو الیٹ ہیں انہوں نے سارے سسٹم پر ایک لحاظ سے خفضہ کیا ہو ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ٹیکس کے نظام میں اس خدر ہم نے ریلیف ایگزیمپشن کنسیشن وغیرہ وغیرہ دیا ہوئے ہیں بعد اگر آپ چاہیں گے تو میں کوئی آپ کو ایگزیمپلز بھی دوں گا جس کے نتیجے میں آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو صرف صرف مشکل سے دس پیسٹ ہے اور ہر خریب کے ملک میں انیس پیسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ ریونیوز نہیں جنریٹ کریں گے تو پبلک انویسمنٹ کس طرح آپ کو فائنانس کریں گے آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ خرضوں کی واپسی اور سعود کی پیمنٹ کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ چھوڑیے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہم اپنا ڈیفینس بجٹ کو بھی فائنانس نہیں کر پا رہے ہیں ریونیو سے اور تقریباً اس سال جو ختم ہونے والا ہے نوے فیصد ہمارا ڈیفینس کا بجٹ ہم خرصوں سے پورا کریں یہ نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور آئی ایم ایف جب آپ سے کہتا ہے کہ پرائمری ڈیفیسٹ کم کریں تو اشارہ کہے بغیر یہی ہے کہ ڈیفینس کے اکسٹم سے اس خدر قائدے اٹھائیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے ریسورس کو بڑھا نہیں سکتے سیونگز کو بڑھا نہیں سکتے پبلک انویسمنٹ کو بڑھا نہیں سکتے اب آپ کو سوچئے کہ ایک ملک جس کے پاس سرپلس وارٹر تھا ایک زمانے میں آج وارٹر کی شوٹیج ہو گئی بہت ہی افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے ملک کا یہ حال دیکھتے ہیں کوئی کوئی رستہ ہے کوئی نظر آتا ہے کوئی روشنی کی کرن ہے کوئی سمجھایا جائے کسی کے پلے یا کوئی بات پڑ جائے کوئی آوٹ آف باکس کوئی سلوشن سوچا جائے کچھ کچھ نظر آتا ہے یہی ہے کہ انفلیشن بھی ہوگی گروت ریٹ بھی نہیں ہوگا اور ہم اسی طرح پستے رہیں گے اشرافیہ میں ڈوڑتا رہے گا غریب آنمی جو ہے وہ ڈال دال کو ترسے گا والی بات ہو جاتی ہے جی کیا کیا نظر آتا ہے جی کچھ کچھ آپ کو نظر آتا ہے میں نے پچھلے چالیس سال اللہ کے فضل سے پاکستان اکانومی پہ ہم نے ریسرچ کیا ہے ٹھیک ہے جی تقریباً میں نے سو پی ایج ڈیز پیدا کیا ہیں اور چار سو پانسو امپل اور اس کے نتیجے میں اپنے زندگی کے آخری دنوں میں میں نے کتاب لکھی ہے ڈارٹر آف ای اکانومی اور اس میں بہت کیر فولی میں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ فندمنٹل مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کو حل کیا جاتا ہے میں اس بات پہ انسپائر اس وقت ہوا تھا کہ ہمارے لیڈر آف ای آپوزیشن نے دو ہزار اٹھارہ کے پہلے میٹنگ میں پارلیمنٹ کی چارٹر کے اکانومی کی بات کی تھی آج وہ ہمارے ملک کے پرائنیویسٹر ہیں تو دیکھئے اللہ کے فضل سے ایک وقت ایسا آیا جب پاکستان نے بڑا اچھا پاکستان اور وہ کب تھا جب آرمی پبلک سکول پر ٹیروریزم کا حملہ ہوا اس کے بعد میں سب پارٹیز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب ساتھ بیٹھے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ضرب عضب ہوا اور ٹیروریزم کو بہت حد تک ہم میں دو ہزار سولہ میں کافی عرصے کے لیے کم کر دیا اگرچہ اب پھر سے تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے اس طرح کا کنسنسس چاہیے چارٹر آف ایک اکانومی پر ایک پولٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک کنسنسس بنائیں اور یہ انشور کریں کہ ہمارے پارلیمنٹری پروسس کے تروں کہ یہ سارے جو بیسک ریفارمز ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ شروعہ سے ٹیکسیشن حاصل کرنے کے لیے وہی شروعہ اگر حکومت چلا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اس لیے کنسنسس بل کرنا ایک پاپلر ڈیبیٹ ہونا اور اس کے نتیجے میں ایک ایک بیل ڈیفائن سٹرکچرل ریفارم ایجندہ تیار ہو جائے تو پاکستان میں آپ کو بتاؤں مجھے سو فیصد یقین ہے ہمارے ملک میں ہر چیز ہے اور اللہ کے فضل سے اگر صرف نظام بہتر ہو جائے اور قدم جسے کہتے ہیں انصاف سسٹم میں آ جائے تو اللہ کے فضل سے ہم بہت تیزی سے آگے یہ بلکل آپ نے درست کہا کہ ہمارا ایک حل چارٹر آف ایکانومی میں ہے کہ وہ تیار کی جائے سب میں کنسنس پیدا ہو کوئی طریقہ کوئی نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ کیا جا سکتا ہے کسے کیا جا سکتا ہے سیاسی حل تو یہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں جی بہت لڑ رہے ہیں لائن آرڈر نہیں ہمارے ہاں قائم ہو رہا سیاسی استحقام نہیں آ رہا تو یہ کیسے چارٹر آف کہ ایک اچھی بات جو ہوئی ہے کہ کم از کم اس وقت جو کوئیلیشن گورنمنٹ ہے اس میں میرے خیال سے گیارہ پارٹیز ہیں اور تقریباً ستر فیصد ووٹ انہیں ملا ہے ٹھیک ہے ایک پارٹی ہے جو اس سلسلے سے باہر ہے اب آپ اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کرنا چاہیے ہمارے سسٹیٹ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ملک کے معاشی حالات پرائیورٹی ان کو دینی چاہیے بنسبت سیاسی معاملات آپ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں جہاں آپ مناسب سمجھیں ڈسکس کریں بیسک ریفارمز دو تین ہی چاہیے ہمیں ایک تو ٹیکس نظام میں عدل انصاف اور دوسری طرف آپ کے خرچوں میں نمائی طور پر ایکانومی اور ٹیسری طرف کوشش کر کے انویسمنٹ خاص طور پر آپ کے انفرسٹرکچر پانی وغیرہ میں ہو تو ہم انشاءاللہ ضرور ضرور آگے پر سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے درست فرمایا جی تو اس کے لیے کوئی یعنی اگر میں صرف پوچھوں کہ ایز این ایکانومسٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم کیا کریں یعنی کہ اگر ہم جیسا لوگ جو ہیں لوگوں کو کنوینس کرنا چاہیں تو کیا کس چیز کو بات پر کنوینس کریں ایک تو یہ ہے کہ چارٹر میں آپ کو جی جی چارٹر میں آپ کو دو تین اگزامپلز اگر آپ اجازت دیں ہاں بلکل میں چاہتا ہوں آپ تفصیل سے اس بات کو بیان کر دیں دیکھئے جو ٹیکس کے نظام پر جو کنٹرول ہے شورپا ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے شہروں میں بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ چار کنال کے بھی اوپر ہیں بہت سے گھر ان کی سانہ رینٹل جو ویلیو ہے وہ ساڑھے چھے سو یا چھے سو ارب کے لگ بگ ہے ٹھیک ہے سارے شہروں سے پورے شہروں سے ہم اربن ایموووبل پروپٹی ٹیکس کتنا کلیک کرتے ہیں جس چھے سو ارب سے جبکہ ٹیکس ویٹ ٹیس سے بائیس فیصد ہوں ٹھیک ہے ہم کلیک کرتے ہوں چھے ارب چھے ارب ایک فیصد ایک فیصد ہی دوسرا اگزامپل دے دوں آپ کو ہمارے جو بڑے زمیندار ہیں تقریباً چالیس سے پچاس ہزار جو اگریکلچرل سینسس کے تحت ان کے پاس ایک فیصد ہمارے جو تاشتکار ہیں ان کے ہاتھ میں بائیس فیصد زمین ابھی کرتے ہیں اور ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو ارب سے زیادہ ہے نیٹ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اگریکلچرل انکم ٹیکس دو ارب تاڑھے آٹھ سو ارب میں سے دو ارب دیکھیں میں آپ کو ایسے پچیس تیس اگزامپل سے دے سکتا ہوں میرے کتاب لکھی ہے اس کا تو کب تک یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا ہم جیسے ملک ٹیکس کے ریشو جو ہے ایکانومی کے ساتھ سترہ انیس فیصد ہمارے یہاں مشکل سے دس فیصد آپ سوچئے کہ پاکستان ایک وقت ساڑھے چار سے پانچ فیصد اپنے جی ڈی پی کا ڈیفنس پہ خرچ کرتا تھا اس لیے کہ ہمیں ایک بڑے بڑے نیبر سے ہمیں کیرپل رہنا پڑتا ہے آج وہ گر گرہ کے ساڑھے تین اور چار فیصد پہ نیچے آ اور نوے فیصد وہ خرچہ ہم خرزوں سے نکال رہے ہیں تب تک آپ اس لیول کو سسکین کر پائیں گے اس لیے کہ خرزوں کا لیول جو ہے وہ انقریب پچاس ہزار ارب تک پہنچ جائے گا ہم 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 میں آپ کو کیا بتاؤں ہمیں اس بات پہ اتنا پریشانی رہتی ہے کہ ہمارا پیارا ملک اتنے اچھے خابل میں آپ کو بتاؤں میرے شاگز ایک سے ایک نمائے ان میں سے تین وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں اچھا اور میں جی جی اب ہپی شیخ صاحب میرے ینگ ساتھی تھے اور بخار مسود اور آج ڈاکٹر روش تو یہ سب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اس کم مناسب ہو میرٹ ہو انویسمنٹ آپ لوگوں میں کریں ہیومن کیپٹل پہ زور دیں بہت دیئے سے آگے پڑھ سکتے ہیں اور ایک وقت تھا نائنٹین نائنٹی تک جب ہمارا شرنمو ہندوستان سے تقریباً دیر سے دو گنا تھا آج ان کا شرنمو ہم سے دو گنا ہے ٹھیک بات ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے گفتو جاری رہے میں انشاءاللہ اس کے علاوہ پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ رہے اور قوم کی رہنمائی کے لیے آپ کی رائے لیتا رہوں جی تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی اللہ کرے کہ آپ کی باتوں کا اثر لوگوں کو ہو کوشش ہم بھی کریں گے کہ یہ باتیں پہنچائی جائیں اور قوم جو ہے صحیح راستے پر چل سکے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا چاہتے ہیں جی راظرین قرام ہم گفتو گو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیسے شیخ صاحب موجود ہیں بہت بڑی کاروباری سکسیت ہیں اور اس کے ساتھ وقار محسوس صاحب موجود ہیں جو بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں ہماری حکومت میں بھی اور خود بڑے ایک بے باق قسم کے اکانومسٹ ہیں بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں میں ان سے بات کروں گا پہلے میں ڈاکٹر بکار محسوس صاحب سے بات کروں گا ڈاکٹر صاحب ہماری اکانومی کا کیا حال ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے تو عام ہاری مارا جاتا ہے کہتے اور نہیں کرو گے تیل کی قیمت نہیں بڑھاؤ گے تو آپ کی معیشت پس جائے گی ابھی میں ڈاکٹر حفیظ پاشا سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ تین پرسنٹ ہماری گروت اگلے سال ہوگی اور تیریس پرسنٹ انفلیشن ہوگی آپ کیا کہتے ہیں آہ بہت شکریہ آڈیو کا مسئلہ آ رہا جی کیسے شیخ صاحب میں آپ آپ کی طرف آتا ہوں پکار محسوس صاحب سے لائن شاید ہماری پولی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی آپ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کاروباری طبقے کا کیا حال جی اور کاروبار کا کیا حال ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کاروبار جو ہے نا جو تین چار طبقے ہوتے ہیں نا سب سے بڑا تو جو بہت بڑا انڈسٹری جیس کی ہوتی ہے اور جو اس کے بعد پھر ٹریڈر ہوتا ہے جو ایمپورٹ اور اسپورٹ کے بزرس ہوتا ہے پھر آہ ترمیانہ طبقے کا ہوتا ہے دکاندار طبقے یہ چھوٹی انڈسٹری والا ہے تو مختلف سب کے ہیں کاروباریوں میں جس کو ہم ایسے چھوٹے والوں کو ایسے امیر کہتے ہیں بڑوں کا تو تو جو آہ سجاد میر صاحب پچھلے دو سال میں جب سے کاویڈا ہے نا پوری دنیا میں اور پاکستان میں امیر آدمی نے انتہائی زیادہ کمایا ہے یہ کمائی ہم نے تصبر نہیں کی تھی اپنی زندگی میں ایک دو سال چھوڑ کے کبھی آئل کا بوران آیا سیمنٹیز میں وہ یا اس کے لئے میں میں اب بزنس میں ہوں سکتی 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 تو ایسی جو کمائیاں ہوئی ہیں جو ہر چیز میں کمارٹی کی پرائز بڑے ہیں جن کے پاس جو سٹاک تھی جو چیز رستے میں تھی جو ایمپورٹ کر رہے تھے جو ایکسپورٹ بیچ کر رہے تھے اس کا ڈالر اتنا پسیز ہو گیا تو ان کو بھی آمد نہیں ہوئی تو یہ امیر تبکی نے بہت زیادہ کما ہے اور جو ایسے امید ہیں ہیں ان کی ان کو ان میں بھی میں نے کہا جو اپر کی ہے لیول ایک جو ہے نا بہت آہ یعنی امیر طبقہ دوسری طبقہ جو ہے اس میں بھی اچھا بزنس کی ہے لیکن چھوٹے تاجر کی اور ایسے امید کی حالت اچھی نہیں ہے خاص کر یہ بزنس میں جو نئے بزنس میں آئے ہیں ان کو ان کا اپورچولیٹی نہیں تھی اور اس قدم کا یہ ہوئے تو مختلف آہ اگر بزنس کی پوزیشن پوچھ رہے ہیں یہ یہ گیس بہت بڑھ گئی ہے پیشری بہت بڑھ گئی ہے ہماری کارس بہت بڑھ گئی ہے لیکن آگے کینٹوں میں بھی بہت اضافہ ہوتے ہیں ڈالر تو دیکھئی نا کہ پیشلے دو سالوں میں کوئی تیس پینسیس پرسنٹ بڑھ گیا اس سے جن کے پر روپی ٹرم میں تو ان کو کمائی ہوئی ڈالر ٹرم میں جو بھی کہے سٹارک اسچینج کا جو بزنس تھا جو بڑا بزنس ہے پاکستان میں سٹارک اسچینج تھی ہمارے اس ٹرکٹ سے ٹوٹل آج چالیس ارب ڈالر سے کم ہو گئی ہے ساٹھ ارب ڈالر کا ساٹھ ان کاروباریوں کو جو کاروبار کر رہے تھے سٹارک اسچینج کا ان کو بہت زیادہ نفکان ہوئے ہیں انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی تو یہ اور باہر والا پیسہ بالکل یہاں نہیں آرہا جب دیکھئی نا ڈالر آپ بڑھاتے جائیں گے تو جو وہ ڈالر بیجیں گے اس میں تو انہوں نے کنمرٹ کر دیا روپے میں جب واپس لے جائیں گے تو بہت کم ڈالر ملے گی تو ان کا پاکستان میں کوئی کسی قدم کا کوئی انٹریسٹ نہیں رہا ان کو مسلسل گھٹا پڑ رہا ہے جو پارن آپ کی انویسمنٹ والے سے تو یہ مختلف طبقے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو لیٹر کر رہا ہوں دوست ہے کہ اس وقت کیا صورتیال بنے گی یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ڈالر ساتھ وعدے کی ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ عام آدمی پہ کیا آپ ایس ایمیز کا تو آپ نے ذکر کیا عام آدمی پہ کیا اثر پڑے گا اس کا سر عام آدمی اور ہماری اکانومی کیسے آگے بڑھے گی کچھ اس کی بڑھنے کی میں جی سر بہت اچھا question ہے کیونکہ ہم politics کرتے ہیں عام آدمیوں سے ہی direct رابطہ ہوتا ہے ابھی بھی میں ابھی اپنے چنیوٹ کی consistency میں ہوں خودری ٹھیک ہے جو عام لوگوں سے جو ہمارا رابطہ ہے یہ وہ بچارہ تو اتنا پریشان ہے جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کی تو تنخواہ روپے میں ہے اور ڈالر ہر چیز کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ایک تو بار commodity کی price پڑھ گئی تمام چیزوں کی جیسے اگھی کی price پام آئل کی price بہت زیادہ پڑھ گئی وہاں commodities کی اور بھی تمام تیل جو ہے آئل وہ بہت زیادہ پڑھ گیا جو دوائیاں تھی medical اور جو بھی چیز باہر سے ہاتھی راہ material industry کا وہ سارا بہت بڑھ گیا ڈالر کی وجہ سے اور باہر قیمتیں بڑھ گیا یعنی دبل ہمیں پاکستان میں نقصان ہوا ان کو جو کافٹ میں نقصان ہوا اور ان کے price تو بڑی ہے ہر چیز اور بڑھ جائے گی میں ابھی آپ نے ذکر کر رہے تھے پاشا صاحب کا تو میں ان سے fully agree کرتا ہوں میں نے کوئی بارہ مئی کو کھلم کھلا یہ باتیں assembly کے پندرہ بیزمنٹ کی میری تقریر ہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم فیل ہو چکی ہے ہماری economy بالکل جو ہے نا وہ بالکل خلاب ہو چکی ہے اور اس وقت سنبھالنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں traditionally تجاد میر صاحب ہمارے ہاں جو finance minister آتے رہے ہیں وہ سب باہر سے آئے ہیں یا ایم سے آتے ہیں یا ورل بینک سے آتے ہیں یا کوئی expert banker آتا ہے پورے پینتیس سال میں میں نے صرف دو بار ایک بار چھے مہینے یہ نوید کمر صاحب وہ چھے مہینے صد عمر صاحب یہ finance minister رہے ہیں باقی چوتیس سال assembly سے لوگ نہیں آئے الیکٹ تو ہم ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ہم نہیں جانا ہوتا ہے یہ اب دیکھیں نا جس کے نام کی مفتہ اسماعیل صاحب میرے میرے ہی ان سے بہت پرانے ٹرم دین کی فیملی سے ان کے چچا عبیب حمد تھے نا وہ پینتیس سال پہلے جب میں کراچی چیمبر آف کامت انڈیسٹری استدر تھا تو میرے سال منیجنگ کمیٹی میں تھے تو اس فیملی میں وہ ایک وہ ممبر تھے ہمارے اس سال ان کا انتقال ہوا تو ہم نے چیمبر کی طرف سے ان کو اعزاد کے ذات سجیز و تفقیل کی میرا کہنا یہ کہ اب یہ کام نہیں ہے آپ سے میں دوبارہ بات کرتا ہوں فارق سلیم صاحب ہمارے ساتھ جائن کر چکے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں فارق سلیم صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میرا خیال ہے مجھے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت جو صورتحار پیدا ہوئی ہے یقیمتیں تیل کی بڑی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بڑھاتی تو ہماری معیشت ڈوب جاتی اب عام آدمی کا ستیہ ناس ہو رہا ہے کوئی نظر آتا ہے پاکستان کی معیشت کا مستقل آپ کو جی دیکھئے پی ٹی آئی کی حکومت جس مجھ پہ معیشت کو چھوٹے گئی تھی دو تاریخی ایشو پہ ایک تو پانچ ہزار ارب کا بجٹ کا خطارہ جو میں نے پاکستان کی چوہستر پیجہستر سالہ معاشی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا یہ برم ترین خطارہ اور دوسرا تھا پنچالیس سے پجاس ارب ڈالر کا تیجارتی خطارہ یہ بھی پاکستان کی معاشی تاریخ کا بلند ترین خطارہ پھر اپریل کی گیارہ تاریخ کو جس دن میاں شہباز شریف صاحب میں حل پھایا ہے مدارت و عزمہ کا اگر آپ سٹیٹ بینک کی فکر دیکھیں تو ٹوٹل بٹا ٹوٹل ان کے پاس کوئی دس ارب ڈالر پڑے تھے اب سوچئے کہ بائیس کروڑ عوام کا یہ ملک اور سٹیٹ بینک کے پاس چار یا پانچ ہفتوں کا امپورٹ کا کوریج پڑھا ہے اور یہاں ہے اب اتنی بھوری شکل میں معیشت ہے اب حکومت کے پاس جس دو مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس دو چوائس تھی ایک تو چوائس یہ تھی کہ حکومت دیپولٹ کی طرف کلے جائے اور دوسری چوائس یہ تھی کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی اوپر عمل درامت ہو اور دوسری چوائس سے بچا لیا جائے تو دوسری چوائس سے بچا لیا جائے کوئی لیے اچھی چوائس سے بچا لیا جائے تو حکومت نے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانا بجڈی کی قیمت بڑھانا یہ والا جو ہے یہ روٹ اختیار کر لیتے ہیں اور دوسری چوائس کو اس کے نتیجے میں ہم آورڈ کر لیتے ہیں یہ شاید ملک کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس میں میں کہا ہوں کہ جو حکمران جماعت ہے آج طور پر ٹی ایم ایل اینڈ اس کا سیاسی بہت بڑا نفطان ہوگا انہوں نے آپ سنجی کے نیشنل انٹریسٹ کو پرفر کیا اس طرف وہ گئے ہیں اس کو ترجیح دی اور شاید اپنی پارٹی انٹریسٹ کو جو نیشنل انٹریسٹ ہے ٹھیک بات ٹھیک بھی ہے اور اسی راستے پر چلنا چاہیے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں اور جس راستے پر چل رہے ہیں اگر اس پر چلنا تھا تو یہ ڈیارہ اپریل کو یہ خاصلہ کرنا چاہیے تھا یہ کیوں دو مہینے کے بعد جا کر تو مزید اتنا بڑا جو ہے ہول کیا اور پھر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ اتمشت اتنی بڑی بڑی جو ہے آپ پاس آن کر رہے ہیں اور ابھی تو مطلب جو بجلی کے حوالے سے اضافہ پاس آن کرنا ہے آج پر تو یہ اضافی آیا ہے وہ جو پانچ روپے پہرے سے دیئے ہوئے ہیں انہیں واپس لینے کا اصفرہ عمل ہوگا تو آج روپے نہ لگانا اور پانچ روپے واپس لینے تیرہ روپے بجلی کے بلوں میں جائیں گے یہ عوام نے ایک ساتھ جو ہے اس کو اس کو سہے یہ بہت بڑا تکلیف کے عمل جو ہے وہ ہوگا ایک بات تو یہ ہوگا جوسی بات یہ کہ ابھی تو سب سے بڑا وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا بجٹ ہے سجاد دھائی یعنی وہ بجٹ جو ہے جس کے اندر لکھاوا ہے کہ تین سو عرب سے نئے ٹیکسس لڑائے جائیں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب چھتا جائزہ پروری میں منظور ہوا اور اس کے بعد جو اہد و پیما ہوئے جو کہ توڑے گئے بعد میں فشلی حکومت کی طرف سے علاوہ ازیم آپ کے میں جانتا نہیں جو مجھ سے پہلے صاحب بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھی پانچ ہزار عرب روپے کا خسارہ ہوگا اندازہ یہ ہے کہ پانچ ہزار چھے سو یہ میں نصف صاحب کے نمبر کو استعمال کر رہا ہوں پانچ ہزار چھے سو عرب روپے کا خسارہ ہوگا اور آئی ایم ایس کہہ رہا ہے کہ تین ہزار آٹھ سو کے اوپر رکھو اس کو کیونکہ اچھارہ سو عرب روپے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے اس میں سے تین سو آپ لگا لی جائے ان نائے ٹیکسوں کے اور وہ ٹیکس بھی عجیب و غریب ہیں اس میں سے پرسنل انکم ٹیکس میں جہاں تقریباً ایک سو پچیس عرب روپے آتے ہیں سالانہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تین سو عرب روپے یہاں سے لیں آپ تو تقریباً ہر فرد کا میرا آپ کا ٹیکس دگنا ہو جائے گا میں آپ کی طرف دبارہ آتا ہوں ایک وقفہ لینا ہمیں پھڑ رہا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد دبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام ہم گفتو کر رہتے ہیں ملک کی ملکشت کی معاشی حالات کی فرق سلیم صاحب آپ نے گفتو گفتونی وقار مسعود صاحب کی بھی اور آپ کی بات بھی ساری کھل کے سامنے آئی آپ کیا چارہ کار کیا گی یعنی کہ پرابلم پیدا ہو رہے ہیں مہنگائی بھی ہو گئی اور خسارہ اتنا ہوگا ٹیکس لگانے پڑھیں گے کیا کرنا پڑا ہے کیا بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کیا کیا جائے آپ کیا رستہ رکالہ جائے ملکش آپ تین چیزیں ہیں ان میں ہم تقریب کرنا ضروری ہے ہم پیکٹرول کی قیمت کی بات کر رہے ہیں ہم بلدی کی قیمت کی بات کر رہے ہیں اور گیس کی قیمت کی بات کر رہے ہیں کیا پیکٹرول اور ڈیزر تقریبا نفری سی ست ہماری رقائی ملکش رہے ہیں بیرونی مالکش رہے ہیں اور جو عالمی منٹی میں تیر کی قیمت چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر پاکستان یا پاکستان کی حکومت کا کتن کوئی کنٹرول نہیں ہوتا وہ جو بڑھتی ہے تو پاکستان میں ہم مجبور ہیں اس کو بڑھانے کی بڑھتی ہے بڑھلی کا معاملہ بہت اپرک ہے بڑھلی کے اندر کوئی تین ساڑھیں تین سا ارب روپے کی سالانہ چوری ہو جاتی ہے جس کو ہم انگریزی میں ترانس میشن آب دستٹیٹویشن ڈوسس کہہ دیتے ہیں خصورت اللہ لیکن وہ چوری ہے وہ حکومت کی کنٹرول میں ہے وہ کوئی آخری منٹیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اوپر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح بڑھلی کے اندر ہماری جو اگر سو روپے کا بھیجتے ہیں تو نوے فیصد ان کو بطور ہوتا ہے دس روپے اس میں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں تو اب سوچئے کہ دیس پرچیس پیسز بجدی چوری ہو جاتی ہے دس فیصد آپ سے بل وصول نہیں ہوتے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے کنٹرول میں گیس شعبے میں ہم نے دیکھا کہ 45 پیسز ادافہ کیا جا رہا ہے چیزوں میں وہاں پہ جو تقریباً ایک سو چھبیس بلین کیوبک سالانہ گیس جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آن اکاونٹڈ فور گیس ہے وہ ایک بار یوسر نکھ ہے انگریڈی کا لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لیکن ہو رہی ہے اس میں بھی بیرونی طاقت ملوث نہیں ہے کچھ عالمی منڈیوں کا معاملہ نہیں ہے وہ چوری ہم نے خود سے ضرور کرنی ہے تو پیٹرول کے حوالے سے تو ہمارے کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن پیڑلی اور گیس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہے لیکن اس میں حکومت فیل ہو گئی یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ حکومت فیل ہو گئی تو علاج کیا ہے کیا سختی کریں وہ کیا کریں یا گورننس اپنی بہتر کریں یا کچھ اور معاملات دیکھنا پڑے گا مونٹک کرنی پڑے گی سختی اور زندے سے تو کچھ نہیں ہوگا تاریخ دعا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو پولیسیز اور مینیجمنٹ اپنی گورننس جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے بیجلی کے شعبے میں آپ کو گورننس امپرووز کرنی ہے گیس کی شعبے میں آپ کو دور کرنی ہے اسی طرح اس کے سب کے ساتھ ساتھ یہ جو مہنگائی کا سپان ہے یہ جو ابھی جو پیٹرول اور دیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں یہ آپ دیکھیں گا کہ اگلے تین سے چھ ہفتوں کے اندر مارکٹ کے اندر اس کی منتقلی شروع ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشائے جو مارکٹ سے چیزیں خریدنے جائیں گے سفزی ہو گوشت ہو آٹا ہو چینی ہو جس میں وہ ٹرانسپورٹیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے پھر بسوں کے قرائے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گے یہ جیسے میرا تخمینہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی شرعہ جو اس وقت چونہ فیصد چل رہی ہے یہ اگلے چند ہفتوں میں ہمیں نظر آئے گی سترہ یا اٹھارہ فیصد تک جاتی ہو لیکن اس میں اچھی خبر میتاب یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شاید اگلے دو سے تین مہینوں کے اندر کچھ حد تک مہنگائی کے اندر کنٹرول ہوا جائے کیونکہ جو کڑوی ترین گولیاں تھی تقریباً نوے فیصد ان کی ایڈمیسٹریشن ہو جائیں ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے بہت شکریہ آپ کا فرق اسلیم صاحب مجھے معلوم ہے آپ کو جانا بھی ہے اس کے باوجودی آپ نے وقت دیا اور بہت سمانی رہنمائی کیجئے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وکار مسئول صاحب آپ ساری صورتحال مختلف طرح کی گفتگو آپ نے سن لی اب آپ کیا سجیسٹ کیا کریں گے کیا طریقہ ہے جسے ہم اس کرائیس سے نکل سکے اس بران سے بچ سکے دیکھیں میری ارض یہ ہے سجا صاحب یہ جو منفرد حیثیت ہے اس بران کی وہ یہ ہے کہ اس سب کی پشت پر ایک بہت بڑا سیاسی تلاتم اور تغیانی جو ہے نا اس نے ہمیں گھر رکھا ہے ٹھیک بات اور یہ جو بھی کوئی سیسلے ہو رہے ہیں میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ کس کے پاس منڈیٹ ہے کہ اس سارے استبل کو اس استبل کو اس کی صفائی کرے جب تک کہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا بہت امدہ بات کی آپ نے کسی کے پاس وہ نہ اس کے پاس وہ عمامی نمائندگی ہوگی اور نہ اس کی وہ پذیرائی ہوگی اس وقت یہ غیر متوقع طور پر انہیں حکومت مل گئی ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مٹرم میں حکومت چینج ہو ہو گیا چلیں اچھی پارلیمانی روایت ہے لیکن وقت بھی کم ہے انہیں مقابلہ بھی سکتا ہے تو سوائے انتخابات کی کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر خوبیلہ خاصتہ انتخابات نہیں ہو سکتا تو کوئی اور طریقہ ڈھوڑا جائے جس سے یہ ممکن ہو سکتے کہ جو اکانومک مینجرز ہیں اکانومی کو درست کر رہے ہیں وہ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے بلکہ سیدھی نظر میں یقصی ہو کر معیشت میں کام کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے آپ کا آپ نہ اس وقت جیسا وہ کہہ رہے سے آپ کی ایک اور ساتھی مارک سلیم صاحب ہماری دوست شیخ صاحب کہ جناب وہ سٹاک مارکس میں دو ارب ڈالر کا جو ہے نقصان ہو گیا ہے اور پھر مطلب اگر جہاں پر پندرہ پرسنٹ کا ٹی ویل بک رہا ہو سوہ پندرہ پرسنٹ کا ٹی ویل بک رہا ہو وہاں کسی کے سر میں پھوڑے نکلیں جو وہ سرنس لگانے کا سوچے تھا وہ کیا تھا بھی جسے ہی پیسے ہی حکومت کو لوگ اور حکومت کہاں سے دے گی ہے ٹھیک مارک ہے ٹھیک مارک ہے کہاں سے ادائی بھی کرے گی ٹھیک مارک ہے مینڈٹ ہو جو بھی اکام کرے اس کو مینڈٹ ہو تو کیسے شیخ صاحب آپ کیا کنکلوٹنگ رماز کیا دیں گے اس بری گفتگو کو سن کر میں تو میں بکار محسوس صاحب نے بڑی اچھی باتیں کیا جی بہت اچھی باتیں کیا میں تو یہ کہوں گا جب تک آپ کے فائنانس جس پر جو الیکٹڈ نہیں ہوں گے قومی اسمبلی نہیں ہوں کیونکہ بجٹ اور یہ سارے اکلامی پالیسید قومی اسمبلی اپروپ کرتی ہے اس کا ہم ممبروں کے پاس قومی اسمبلی کے پاس ہارٹ اٹھانے کے علاوہ اور کوئی ہمیں پاور نہیں ہے فائنانس بلڈ بن رہا ہے ابھی بجٹ بن رہا ہے تو بند تو ایک تو آسپی اچار بیروکریٹ بنا رہے ہیں بکار محسوس صاحب تو خود رہے پورے عمل کا حصہ رہے کشلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی تو اس میں الیکٹڈ کا تو کوئی رول ہی نہیں رہا ایک اگر فرد کرو ایک فائنانس مسٹر ہوتا ہے ان کے ساتھ نے حساق لار صاحب رہے اور ابھی یہ مفتہ صاحب ہیں یہ قومی اسمبلی سے ڈیریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں لوگ میرے دوست ہیں صحیح اپنی جگہ پھر لیکن مقصد صرف یہ ہے جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں جب تک آپ کے بعد منڈٹ نہیں ہوگا یہ بجٹ کا دیکھنا کوئی مقصد ہے بجٹ یہ جو آئین بنا رہے ہوں والوں کا جب انہوں نے قومی اسمبلی کو یہ بجٹ کا اور سینٹ کو بھی یہ نہیں دیا تو ان کا مقصد ہے کہ ڈیریکٹلی الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ بجٹ بنائیں لیکن ایکچوال ایسیت میں ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا رول ہے ایک میمبر کا کسی کا بھی ہماری فائنانس کمیٹیوں ہوتی ہیں یہ میرے ساتھ تھے اور میں ایک چیئرمنٹ تھا وہاں پہ فائنانس کمیٹی کا ہمارا بھی کوئی رول نہیں ہوتا وہاں فائنانس کمیٹی کا جب تک الیکٹڈ لوگوں کو اور یہ جنہوں نے بڑا اچھا کہا انہوں نے یہ کہا کہ جب تک چارٹرہ سب مل کے نہیں بیٹھیں گے لیکن سب سے بڑا ٹرمائل تو اس وقت یہ ہے کہ ہم آپس میں جگڑ ہیں ملک جو ہے اس وقت بران کے عالم میں ہے اور ہم بجائے کے اس میں بیٹھ کے کوئی سب سر جوڑ کے فیصلہ کریں کوئی ایک ڈاکٹر فیصلہ اس مریض پہ جو وینٹی لیٹر پہ ہے اس کا علاج کرنے کے لیے تو کئی بورڈ چاہیے ڈاکٹروں کا اور یہ ساری غلطیاں ہیں پچھلے بڑی متحضل کتنی حکومتوں کی غلطیاں ہیں ہم اپنے آپ کو ریکٹیف آئی کریں دیکھیں نا ہمارے بعد دس ارب ڈالر ہے اور انڈیا کے بعد چھ سو ارب ڈالر ہے تو کوئی وجہ تو ہے نا اور آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے تو ہم نے اپنی غلطیاں کی ہیں اور اب یہ بھی ہم کریکشن نہیں کرے ہمارے ہاں جو بیروکریٹک اپٹیچوڈ ہے اب بکار مظہر صاحب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ہے اس دوست ہیں اور بات یہ ہے کہ ہمارے مجھے چیز کرنا پڑے گا آپ نے بیروکریٹک لوگ یہاں آئیں باہر کے لوگ انویسمنٹ کے لیے پاکستان کو اچھی مارکٹ سمجھیں کنڈو سے ماحول بنائیں تو یہ تب ہی مستقل آلوگا ٹیمپریری تو آپ جو بھی کچھ کرنے آپ چلے گئے آئی ایم ایس کے بعد مہینہ دو مہینہ چار مہینے کا حل نکل آئے گا پھر آپ وہیں کے مہینے ہیں تو ہمیں اپنا کوئی آپ نے بھی بالکل صحیح رائے دی وقار محسوس صاحب نے ہمیں بڑی دہنمائی کی اماری فارق اسلیم صاحب نے حفیظ پاشت صاحب نے اعتدا کی ساری گفت کو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بات پر اگری کرنا پڑے گا اور جو ایکانومی کو درست کرنے والے ہوں گے ان کے پاس میڈٹ ہونا چاہیے وہ کس طرح کو ہونا چاہیے یہ الگ بحث ہے لیکن میڈٹ ہونا چاہیے اور اگر جس کو چارٹڈ اف ایکانومی کہتے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سب لوگ اگری کریں کہ ملک کی حالت بہت بگڑ رہی ہے اس کو درست کرنا ٹھیک ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں جی نہ ہماری بچت ہوتی ہے نہ پیسہ بچاتے ہیں نہ ہم غریب آدمی خیال رکھتے ہیں نہ اپنی ایکانومی کے بارے میں اس طرح سنجیدہ ہیں جس طرح ہمیں چھونا چاہیے اور ایک ایک شرافیہ جو ہے وہ ساری ساری چیزوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ